سندھائی کوٹ میں نکاسی اور فراہمیات سے متعلق کیس کی بھی سمات ہوئی اور سمات کی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ سولیڈ ویسٹ اور چائنہ کمپین میں صفائی اور کچھنا نہ اٹھانے پر تنازع کا معاملہ ہے وارٹر کمیشن نے سولیڈ ویسٹ کمپنی کو دس روز کی محلت دے دی وارٹر کمیشن کا دس روز میں تمام آلات مکمل کرنے کا حکم وارٹر کمیشن نے چینی کمپنی کے نمائندگان کی سیکیورٹی یقینی بنانے کا حکم دے دیا ہے محکمہ داخلہ چینی کمپنی کے سیکیورٹی یقینی بنائے وارٹر کمیشن کا سیکیورٹی داخلہ سندھ کو حکم چینی نمائندگان اور ایم ڈی سولیڈ ویسٹ وارٹر کمیشن کے روبرو پیش ہوئے اور سولیڈ ویسٹ کے چیئرمن کی موجودگی کا ہونا ضروری ہے اور اجلاس میں کراچی سے کچھرا اٹھانے سے متعلق ہر معاملے پر گفتو گئی ہے وکیل سولیڈ ویسٹ کی آنیب سے دلائل دیئے گئے بات کریں گے محسن اسماعیل سے محسن بتائیے گا سماعت کا احوال جنت آج سل آئی کورٹ میں وارٹر کمیشن کی سماعت ہوئی جس میں ہم نے دیکھا کہ شہر کراچی سے کچھرا اٹھانے کا معاملہ ہے اس میں سولیڈ ویسٹ میں اپنی شکایتیں تھی وہ بھی انہوں نے اظہار خیال کیا انہوں نے کہا کہ کچھ ایکوئیمنٹ ہے جن کو لگانے ہیں اور ساپٹر کے بھی کچھ مقائل ہیں جس کے لیے چائنیز کمپنی جو ہے ٹیم اپنی پاکستان بھیجے گی اور کراچی میں بھیجنے کے بعد اس تمام طرف اتنے مقائل ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی جس کے کراچی شہر سے جو کچھرا ہے اس کو اکھانے کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر موجود کیے وہاں پر بھی کام کیے جا رہے ہیں شہر کراچی کو ساپ کترا بنانے کے لیے چینی کمپنی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے جس پر کمیشن نے دس روز کی انہوں مولت دیئے دوسری جانبی شگر میں مالکان ہیں انہوں نے بھی تھوڑا سا وقت مانگا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے میں ٹیلان جمع کرانے کے لیے میں تھوڑا سا وقت دیا جائے جس پر کمیشن نے دس روز کی انہوں مولت دیئے اور کہا ہے کہ 2019 اور 2020 کا جو سیزن ہے اس سے پہلے پہلے تمام پر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے جو منقوبہ ہے اس کو مکمل کرنیا جائے تب سلاسی آگاہ کیا محسن بہت شکریہ آپ کا